اسلام علیکم مہمان تو اس لیے میں یہ بنا رہی ہوں اور میں اکیلی نہیں بناوں گی آج میرے ساتھ کون بنائے گا ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بریانی جو ہے وہ بنا رہے ہیں میٹھا ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے اس کی ریسپی آپ کو دوسرے چینل پر ملے گی تو یہاں پر ہم بریانی کے لیے پیاز کو کریں گے بارون گولڈن سا برون کر لیں گے پیارا سائز کا کلر آنا چاہیے یہ دیکھیں پیاز اچھے سے گولڈن برون ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ایک ٹی سپون تین منٹ کے لیے ہم اس کو سوتے کریں گے تاکہ لسن کا جو کچھا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے اور آج کی جو دعوت ہے وہ ساری ہی ہم سرسوں کے تیل میں بنائیں گے ایک تو وہ دل کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے اور دوسرا صحت کے لحاظ سے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے لائٹ سا ہے سرسوں کا جو تیل ہے وہ پیاز برون ہو گئے ہیں اور لسن ادرک بھی ہم نے سوتے کر لیا اب اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں تین چھلکا ان کا تار لیا ہے بڑے سائز کے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی ہیں تو آپ چار سے پانچ ڈال لیں نمک ڈال دیں گے تین ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک ایک کلو ہم بنا رہے ہیں بریانی اسی سابسی ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک مرچے ڈال لی ہیں ایک ٹیبل سپون حلدی ڈالیں گے ہافٹی سپون دنیا پورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور زیرہ پورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون دنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر یہ میرا ہوم میٹ ہے اگر کسی نے ریسپی نہیں دیکھ کی تو یہاں پر مسالوں کا لنک دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے گھر میں مسالیں تیار کرنے کی اب اس کے اندر ڈال دیں گے کھڑے مسالیں ہافٹی سپون ڈال ہے زیرہ ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ہے دو بڑی علاچی ہیں اور تین سے چار لونگ ہیں یہ ڈال دیں گے اب ان کو کور کر کے راکھ دیں گے نرم اور سوف ہونے کے لیے ایک سائیڈ پہ اور یہاں پر یہ دیکھیں مٹن ہانڈی بنائیں گے یہاں پر ہم نے مٹن کو اچھے سے بوائل کر کے پانی جو ہے فیٹ والا وہ اتار لیا ہے اور یہاں پر ساف پانی ڈال کے تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہیں تین پیاز اور ایک ڈالی لسن کی چھیل کے وہ ڈال دیں گے اور کھڑے مسالیں ڈال دیں گے ہافٹی سپون ہے زیرہ اور ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ہے دو سے تین لونگیں ہیں اس طرح یہ ڈال دیں گے یہ تقریباً ڈیڑھ کیجی کے قریب ہے مٹن کا گوشت ہانڈی میں ہم بنائیں گے اس کو کور کار دیں گے اب دوسرے طرف بریانی کے لیے جو ہم نے ٹوماتر رکھے تھے گلانے کے لیے ان کو دیکھ لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے نرم اور سوفٹ ہو گئے ہیں ہمارے ٹوماتر بھی یہ دونوں کام ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے چکن آئل جو ہے وہ سارا اوپر آ گیا ہے مسالہ اچھے سے تیار ہے اس کے اندر ڈال دیں گے چکن چکن یہ ایک فل چکن ہی ہے یہ ڈال دیں گے یہ ایک کیجی سے زیادہ ہے چکن مکس کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس طرح اس کو مسالے کے ساتھ بھونیں گے پھر اس کے بعد اس کو کور کر دیں گے چکن کا جو پانی ہے اسی پانی کے اندر ہم اس کو گلائیں گے اب ہم ایسے ہی اس کو کور کر دیں گے بلکل ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ میں چکن اچھے سے گل جائے گی چکن کا جو کلر ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے کور کر دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب یہاں پر ہم نے نیم کرم پانی لیا ہے اور یہاں پر پہلے سے ہمارے جو بلے ہیں وہ تیار ہیں جو پھلکیاں ہیں وہ بنا کے پہلے کی رکھی ہوئی تھی تو اس طرح کی کام اگر ہوں تو یہ پہلے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو بہت ہی ایزی بندہ رہتا ہے اور اس کی ریسپی بھی پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہے رمضان میں ہم نے بنا کے تو رکھی ہوئی تھی بہت ہی اچھا یہ رہا بنائیں بندیاں بھی اسی کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر کے تو اس کو رکھ دیں گے داستے پندرہ منٹ کے لیے اتنی دیر میں ہم اپنے مٹن کو دیکھ لیتے ہیں ہانڈی مٹن کو پانی کو بوائلہ آگیا اب گیس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے دہی لیا ہے اس کو مکس کر لیں گے پھلکیوں کے حساب سے ہم نے دہی لیا ہے یہاں پر دو کپ اس کے اندر ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا دودھ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم دہی لیا ہے ہم ہی تیار کریں گے پاپڑی چاٹ اوپر لگا کے تو بنا ہوا زیرہ ڈال دیا ہے میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون اور سرخ مچوں کا پورڈر ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر ڈال دیں گے یہ جو ہم نے ڈالا ہے مسالہ یہ میرا ہومیڈ ہے دہی بڑے کمسالہ ایک ٹی بل سپون یہ ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں بریانی والا جو چکن ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے چمچ چلائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے چکن ہماری اچھے سے گل چکی ہے چکن کی ہم نے اب اچھے سے بنائی کرنی ہے یہاں پر چکن کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر دہی ڈال دیں گے ایک کپ اور ہومیڈ بریانی مسالہ ڈال دیں گے دو ٹی بل سپون بھر کے چٹ پٹی کراری سی ہم نے بریانی تیار کرنی ہے اور اس کا کورما تیار کر لیں گے جب تک اس کا کورما تیار ہوتا ہے اتنے در میں ہنڈی مٹن میں ہم ڈال دیں گے باقی کے مثالیں نمک ہم نے پہلے کا ڈالا ہوا تھا اب اس کے اندر ہلدی ڈال دیں گے ہافٹی سپون اور سرخ مچوں کا پڑھر ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون یہ ڈال دیں گے اور ٹیل کر رکھے ہوئے ہیں وہ ڈال دیں گے کٹی بھی مرچے ہیں ہافٹ ایک ٹیبل سپون وہ ڈال دیں گے چلی فلیکس جو ہے وہ دنیا پورڈر اور زیرا پورڈر ڈال دیں گے ہافٹی سپون اور اچھے سے مکس کریں گے کشمیری لال مرچوں کا پورڈر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کلر کے لیے اور یہاں پر ہماری جو پھلکیاں ہیں وہ بھی ہم نے پانی سے نکال کے تو اس کو اس طرح پانی اس کا نکال لیا ہے اور یہاں پر جس کے اندر ہم نے تیار کرنی ہے اس ڈش کے اندر ہم نے اس کو تو اس کی تیار میں ہم نے اس کو ایک تیار لگا دی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر ڈال دیں گے دہی پیاز ڈالے ہیں ٹومائٹر ہیں اور چنے ہیں اڑلے ہوئے وہ ڈالے ہیں آلو نہیں ڈالے اب اس کے اوپر ڈال دیں گے دہی بڑے مسالہ دہی ڈال کے تو ہم مسالہ ڈال دیں گے اس کے اوپر اور ساتھ میں اس کے اوپر ڈال دیں گے اب جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی سوئیاں اور پاپڑی وہ ڈال دیں گے یہ ساری ریسپی ایک ہی ریسپس کے اندر ہم نے دی ہوئی ہے اگر کسی نے نہیں دیکھی تو آپ سرچ کر سکتے ہیں پھلکیاں اسی رمضان میں ہم نے بنا کے تپلوڈ کی ہوئی تھی سوئیوں کی اور پاپڑی کی بہت ہی اچھے سے رہی ہیں پاپڑی بھی اور یہاں پر جو پھلکیاں ہیں وہ بھی بھوندی بھی اور اس کے اوپر آپ ڈال دیں گے چٹنی املی اور خجور کی جو چٹنی ہے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں پاپڑی ہے پاپڑی کو اس طرح توڑ کے یہ بھی بہت ہی نرم اور سوفٹ ہے یہ ڈال دیں گے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا دہی پھلکیوں کا اب اس کے اوپر ڈال دیں گے چٹنی املی اور خجور کی جو چٹنی ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے کچھ املی کی چٹنی جو میٹھی ہے وہ ساتھ بھی سرف کریں گے مسالے کے ساتھ ہی تھوڑا سو سبز دنیا ہے وہ اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہے پاپڑی چارٹ بھی ہماری تیار ہوگی ہے اب اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ فریج کے اندر رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور اب ہم اپنا جو مٹن ہنڈی ہے اس کو بھی بنائی کر لیں گے پانی بلکل خوشک ہو گیا تھا اس کے اندر ہمیں ٹوماٹر اور ادرک ڈال دیا ہے ادرک ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون اس کا پیسٹ جو ہے وہ اور اب ڈال دیں گے سرسوں کا جو تیل ہے وہ ٹوماٹر بھی بہت ہچے سے نرم اور سوفٹ ہو چکی ہیں اور اب ڈال دیں گے سرسوں کا تیل اور اس کو ہم بنائی کریں گے بہت ہی اچھے سے بکرائید پر بھی آپ یہ ریسپیس بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس میرے گھر کا مسالہ ہے چار گوشت مسالہ یہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون کے کریم میں نے ڈال دیا ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ویسے بھی مٹی کے ہنڈی میں جو چیز بنائی جائے اس کا ایک الاغی فلیور اور ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا مٹن جو ہے یہ بھی تیار ہے گارنش ہم بعد میں کریں گے جب ہم صرف کریں گے جو جہنی والا تھوڑا سا پانی تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس طرح کا یہ مسالہ دار سا مٹن جو ہے وہ ہمارا رہ ڈی ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو شوربہ نہیں کرنا بس ایسے ہی ہم نے رکھنا ہے تو یہ تیار ہے اور اب دوسری طرف ہم بنا رہے ہیں بٹیرے اور بٹیرے یہ ریسپی میں نہیں بنا رہی یہ میرے میاں بنا رہے ہیں میرے جو ہسمنٹ ہیں وہ بنائیں گے مزدار سے بٹیرے بنائیں گے مہمانوں کے لئے یہاں پر بٹیرے اور انہوں نے یہاں پر پیاز چوب کر کے ڈالا ہوئے چوب پر میں اور ساتھ میں ڈال دیا ہے ادرک نہیں ڈالا لسن کا پیسٹ ڈالا ہے ادرکباد میں ڈالیں گے اور یہاں پر کھڑے مسالے بھی ہیں اور نمک مرچے بھی ہیں یہ سارے ہی اس کے اندر جائیں گے اگر اس کی ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ ان کے پاکستانی پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ چینل کا نام ہے بہت ہی مزے دار سے بٹیرے تیار ہوں گے یہ کلر کے لئے صرف مرچ جو ہے وہ ڈالی ہے کشمیری لال مرچ جو ہے وہ کلر کے لئے ڈالی ہے آپ پاپریکا بھی ڈال سکتے ہیں کشمیری لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دونوں کلر کے لئے ہی ہوتی ہیں مسالے کی اچھے سے بنائی کرنی ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ادرک اچھے سے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے ادرک کھڑے مسالہ میں چھوٹی الائچی بھی ڈالی تھی سبس تین سے چار میں بھول یہاں پر ٹرماتر ہیں دو ٹرماتر ڈال دیئے ہیں اور یہاں پر ڈال لیں گے فل ہی ہے یہ دیکھیں بٹیرے یہ ڈال دیئے ہیں اچھے سے صاف کر کے تو یہ بٹیرے جو ہیں یہ بلکل بھی ان کے دو دو پیس نہیں کیے ایک ایک پیس ہی رہنے دیا ہے ایسے ہی یہ ڈال دیں گے اور اس کو اب مکس کر کے تو انہوں نے اس کے اوپر دے دیا ہے ڈککن کور کر دیا ہے تاکہ اچھے سے نرم اور سوفٹ ہو جائیں تو پھر اس کی بنائی کریں گے بٹیرے جو ہیں وہ اچھے سے نرم اور سوفٹ ہو چکی ہیں اب اس کی بنائی کی ہے مسالے جو ہیں وہ سارے ہی گھر کی ہیں نمک مرچ ڈالی تھی کالی مرچ تھی اس کے اندر حلدی تھی اور کشمیری لار مرچوں کا پوڈر تھا کھڑے مسالوں میں تھا ایک تیز پات ڈالچینی کا ٹکڑا بڑی علاچی اور دو لونگ لونگ اور ڈالچینی اس لیے ڈالتے ہیں اس سے ایک جو سمیل ہوتی ہے چکن کی یا مٹن کی یا اس سرہ کسی بھی میٹ کی وہ نہیں آتی یہ دو مسالے ڈالنے سے آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی اکثر یہ مسالے ڈالتی ہوں تو یہاں پر یہ جو ڈال رہے ہیں یہ ہے کسوری میتھی بٹیروں کی اچھی سی بنائی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ڈال دی ہے تھوڑی سی کسوری میتھی اور گرم سالہ تو بٹیریں یہاں پر تیار ہیں ایسے ہی مسالے دار سے ہم رکھیں گے تو یہ بھی تیار ہوگی ہے اب دوسری سائٹ پر ہم بریانی بنا لیں گے بریانی کے لیے یہاں پر پانی جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے نمک ڈال دیں گے اس کے اندر تین ٹی سپون ایک کلو چاول ہیں اس حساب سے ہم یہاں پر نمک ڈال دیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے کھڑے مسالے تھوڑے سے دو سبز میچے ڈال لیں گے اس کے اندر اور ایک دال چینی کا ٹکڑا ہے دو تین لونگ ہیں اور بڑی الائچی ہے اور یہ ڈال دیں گے لیمن جوس ڈالا ہے ہافٹی سپون اس سے چاول بہت ہی ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ سفید ہی رہتا ہے وائٹ ہی رہتا ہے اور یہاں پر ککنگ آئل جو ہے وہ ڈال دیں گے ایک یا ڈی ٹیبل سپون اس سے چاول جوٹتے نہیں ہیں یہ بھی ایک ٹپ ہے جب پانی کا بوائل آجے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چاول چاول ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے تو رکھ دیئے تھے اور میٹھے میں ہم نے بنائی ہے لبے شیری ایک تیز پات بھی ڈال دیا ہے ہم نے اس کے اندر اور یہاں پر روست جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کی رسپی بھی بہت دفعہ دے چکے ہیں اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی پر ہم نے اپلوڈ کی یہ وہی چکن کی رسپی ہے اس لئے ہم نے اس کی رسپی یہاں پر نہیں دی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روست کی رسپی جو ہے چاول ہم نے ڈال دیئے ہیں چاولوں کو ہم نے بہت زیادہ نہیں ہم نے فول اس کو بوائل نہیں کرنا چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ سٹین کر لیں گے اور بریانی کو رکھیں گے دام پہ کیونکہ چکن بھی روست جو ہے وہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے اور صرف دام پہ بریانی رکھنی ہے یہاں پر چاولوں کی تیہ ہم نے لگا دی ہے اس کے اوپر ہم یہ کور میں والا مسالہ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے اس کے اوپر چاول تھوڑی سی دھنیا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور سبس جو دھنیا اور پدینہ ہے وہ باقی کی چاول بھی اس کے اوپر تیار لگا دیں گے اور سیٹ کریں گے یہاں پر چاولوں کو اس طرح اب ڈالیں گے اس کے اوپر فور کلر یہ ایک یلو فور کلر ہے یہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ ڈال دیا ہے فور کلر ہم نے کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈال دیں گے تھوڑا سی لیمن جوس تھوڑا سی اس کے اوپر سپنکل کر دیں گے ڈال دیں گے چاند کتر ہی ہم نے ڈال لی ہے وہ زیادہ نہیں ڈالا کوکنگ آئل جو ہے وہ دو سے تین ٹیبل سپون ڈال دیں گے اس طرح اب اس کو دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ ہم اس کو فول آنچ پہ دم پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے بلکل میڈیم ٹو لو پہ رکھیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھیں گے ٹوٹل ہم نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے بارہ منٹ کے بعد ہم نے گیس کو آف کر دیا تھا دو سے تین منٹ ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اب دیکھ لیتے ہیں چاولوں کو کیونکہ اسی جو ہیٹ سے اسی دو منٹ کے لیے وہ دم پہ رہیں گے بند گیس پہ ہی تو کھلے کھلے الحمدللہ چاول ہمارے تیار ہیں بریانی بھی تیار ہو گئی ہے اب ہم مہمانوں کو صرف کریں گے مزہدار سی دعوت ہماری ریڈی ہے اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپیس آپ کو کیسی لگی ہم دولوں نے یہاں پر کوکنگ کی تھی اور آپ کو کیسی لگی ہماری ریسپیس یہ اچھی لگے تو اسے لائک اور شیع ضرور کرے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہماری ریسپیس